پنیری کو شفٹ کرنا سکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی پنیری کو شفٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب اہباب خیر وافظ ہوں گے یہ آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ کریلک کی پنیری ہے آج ہم آپ کو بسیکلی پنیری کو شفٹ کرنا سکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی پنیری کو شفٹ کر سکتے ہیں کافی لوگوں کے کوسٹن ہوتے ہیں کہ ہم پنیری شفٹ کرتے ہیں کوئی سی بھی پنیری ہو چاہے فلاور کی ہو چاہے ویجیٹیبل کی ہو چاہے کوئی سا بھی پلانٹ ہو جب ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں تو وہ مرجا جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس کی کیا وہ جہات ہوتی ہے تو آج میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے پنیری کو شفٹ کر سکتے ہیں ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں تو کمپلیٹ انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اس کو میں نے جو میڈیا یوز کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں نے کوکوپیٹ ہی اس کی ہے اور ریزائلٹ دیکھیں آپ ٹھیک ہے بڑا دبردست ریزائلٹ آتا ہے اگر آپ کوکوپیٹ لائٹ ویٹ میڈیا یوز کرتے ہیں جس کے درسیل کا جنریشن ہوتا ہے الحمدللہ یہ 20-25 دن کا ریزائلٹ ہے آپ دیکھیں تو کافی لوگوں کی کوششن ہوتے ہیں پنیری کو کیسے شفٹ کر گیا سب سے پہلے تو ہم نے کپ میں پنیری لگائی تھی یا آپ نے گملوں میں لگائی ہو یا کسی بھی چیز میں لگائی ہو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے مٹی سمید آپ نے روٹس کو ڈیمیج نہیں کرنا یہ دیکھیں گاچھی سمید آپ نے پنیری کو نکال لینا اس سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوکوپیٹ کے اندر روٹس دیکھیں کتنی اچھے سے روٹس بنی ہے کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر روٹس کی ڈیولپمنٹ بہت ہی اچھے سے ہوتی ہے اب ہم نے اس سے پنیری نکال لی ہے اب نیکس ٹیپ جو ہوتا ہے ہمارا ہم نے اس کو روٹس سمید روٹس ٹاک کے ساتھ نکال لیا ہے اور ہم نے یہ جگہ بھی تیار کر لی ہے یہاں پہ ہم اس کی پنیری کو شفٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے میں نے اس کے اچھے سے گوڑی کر کے زمین کو بالکل نرم بھربرا بنا لیا تھا دیکھیں مٹی جو آپ نے تیار کرنی ہے جس میں آپ نے ویجیٹیبل لگانی ہے کوشش کیا کریں ویلڈرینڈ تین حصے بھالو مٹی ہے کسا گوبر کھا دی اس کے لئے کریں اب دیکھیں اس کو ہم آسانی کے ساتھ روٹس کو ہم نے ڈیمیج نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ کو ویجیٹیبلز فلاورز وغیرہ کے سیڈز چاہیے ہو تو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں ہماری اپنی سیڈ کی کمپنی اصد سیڈ مات کے نام سے یہ دیکھیں کریلا یہ ہمارے سیڈ کا ریزلٹ الحمدللہ تو اس طرح سے اپنے کوکوپیٹ کو ہلکا ہلکا سا آپ نے تاکہ روٹس ڈیمیج نہ ہو پلانٹس کو اپنے لیدہ کر لینا کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ان کو جہاں پر شیفٹ کر رہے ہیں وہاں پر اپنے تھوڑا سا شیڈ وغیرہ بنا لینا تاکہ ان کو دوپ وغیرہ ڈائریکٹ نہ لگے جب آپ پنیری شیفٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے ایسی لوکیشن پہ رکھنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو دوپ وغیرہ نہ لگے اگر ان کو ڈائریکٹ دوپ لگتی رہے گی تو پنیری آپ کی بھی مر جا سکتی ہے یا مر سکتی ہے یہ دیکھیں روٹس دیکھیں ان کی میں ذرا اتیار کر رہا ہوں تاکہ پنیری وغیرہ جو ہے وہ اس کی روٹس وغیرہ ہم نے گڑا بنا لیا تھا تین ہی سے بھالوں مٹی ہے ایک ساتھ گوبر خاد سبزیوں کے لیے پھولوں کے لیے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں یہ میڈیا آپ استعمال کریں حتیٰ کہ سیڈلنگ کے لیے بھی آپ یہ میڈیا استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوکو پیٹ میں تو بڑا زبردست ریزیلٹ ہو رہا ہے آپ کی سیڈلنگ بڑی ہیلتی ہوتی ہے ایک ہم نے یہاں پہ شیفٹ کیا ہے ہم یہاں پہ تو لگے ہوں یا لیڈی یہ کریلا لگا ہوا یہ قدو ہے وہاں پہ بھی کریلا ہے کوئی اور جگہ ڈھونٹے ہیں تو وہاں پہ ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ ٹماتر خالی ہوئے تھے ہمارے کیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بیسٹنگ میں ابھی بھی کچھ لگے ہوں ہیں یہ میں نے اس کے سیڈ بھی سیف کی ہیں اگر ان کے بھی سیڈ آپ کو چاہیے ہوں گے تو آپ کو مل جائیں گے گھر کے سیڈ ہے بلکل فریش سیڈ ہے یہ اسی طرح دیکھیں آپ یہاں پہ دکھائیں یہ اس طرح آپ نے گڑا وغیرہ کر کے اسی طرح یہاں پہ دوپ آتی ہے لیکن یہ ہے یہ ٹماتر کے پودے ہیں اس طرح شیڈ دیں گے اس کو یہ بلکل پرفیکٹ گروت کریں گے اگر ان کو شیڈ ملتا رہے گا اپنے ایری کو جب آپ نے شفٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے روٹس سمید روٹس کو ڈیمیج نہیں کرنا سیکنڈ چیز آپ نے پنیری کو ایسی جگہ پہ شفٹ کرنا ہے جہاں پہ شیڈ ہو یہاں پہ ٹماتر کی پلانٹس کا شیڈ بن گے تیسری چیز پانی کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے پانی اگر کم ہو گیا تو آپ کی پنیری مر سکتی ہے پانی آپ نے پرابر نمی دینی ہے چوتھی چیز آپ نے پرابر جو ہے وہ فرٹیلائز کرنا دھو ہفتے بعد آپ نے اس کو گوبر خواہ دیا اس کے علاوہ پتے خواہ دے سکتے زیادہ بہتر ہی ہے پتے خواہ دیں تھنڈی ہوتی ہے گوبر خواہ د گرم ہوتی ہے تو آپ کی پنیری مر سکتی ہے کیمیکل خواہ دوں سے پریس کیا کریں کیکہ ہم نے گھر میں جو ویجیٹیبلز لگانی ہوتی ہیں کوشش کیا کریں ان کو اورگینیکل ہی گروہ کیا کریں تو اسی طرح ہم نے اس کو شیڈ دے دیا باری آتی ہے پانی کی پانی کے لیے ہم نے جو جگار رکھا ہوئے بوتل کے ساتھ ڈھکن کے ساتھ ہم نے ہول کیے ہوئے پیسی جگار کے ساتھ آپ نے اس پتوں کو بھی گیلا کر دینا تاکہ فریشنس بھی ملتی رہے اور اچھے سے پہلا پانی آپ نے اچھے سے لگا لینا ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح سے دے دیتے ہیں اچھے سے پانی ٹھیک ہے انشاءاللہ جب کریلے آر ریسٹ ہوں گے تو آپ کو بھی دکھائیں گے اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر پہ ویجیٹیبل گروہ کر سکتے ہیں پریکٹیکل ہی کام کرتے ہیں ہم صرف باتیں نہیں کرتے پانیری ہم نے شفٹ کر دی ہے تو یہ دیکھیں پہلا پانی اپنے اچھے سے دینا ہے اور یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ان پہ آپ اگر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پانیری مرجائی گی نہیں خوشک نہیں ہوگی مرے گی نہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے دی جگ اجازت اللہ حافظ